اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا حال امید آپ لوگ صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو لالا عمران یوٹیوب چینل میں خوش آمدید تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سارے اسلامی الفاظ کی پشتو سیکھیں گے تو دوستو ٹائم ایچ کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے وضو وضو کو پشتوں میں کہتے ہیں او دس یعنی کہ اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ جلدی سے وضو بناو ذر او دس جوڑکا ذر او دس جوڑکا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسحہ مسحہ کو پشتوں زبان میں مسحہ ہی کہتے ہیں اس کا یوں جملہ بنے گا کہ وضو میں مسحہ ضروری ہے وضو میں مسحہ ضروری ہے پہ او دسکے مسحہ ضروری دا پہ او دسکے مسحہ ضروری دا اس کے بعد لفظ آتا ہے جائے نماز جائے نماز کو پشتوں زبان میں مسلح کہتے ہیں یا پھر مسلح بھی کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جملے میں لکھا ہے جائے نماز لیاو جائے نماز لیاو اس کا پشتوں بنتا ہے مسلح راوڑا مسلح راوڑا اس کے بعد لفظ ہے نماز نماز کو پشتوں زبان میں منز کہتے ہیں یا پھر کوئی کوئی منز بھی کہتے ہیں لیکن اس کو منز ہی کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جملے میں آیا ہوا ہے نماز میں سکون ہے نماز میں سکون ہے پمانزہ کے سکون دے پمانزہ کے سکون دے اس کے بعد لفظ ہے آزان آزان کو آزان ہی کہتے ہیں جیسے اس کو ابھی ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ موبیل بند کرو آزان کا ٹائم ہے موبیل بند کرو آزان کا ٹائم ہے موبیل بند کا آزان ٹائم دے موبیل بند کا آزان ٹائم دے یا پھر اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ موبیل بند کا آزان وقت دے اس کے بعد لفظ ہے فرض نماز فرض نماز کو کہتے ہیں فرض منز اس کے بعد لفظ زہر کی نماز زہر کی نماز کو پشتوں میں کہیں گے دماثبیخین منز دماثبیخین منز ماثبیخین کا مطلب ہے زہر نماز یعنی کہ منز زہر کی نماز دماثبیخین منز زہر کی نماز پڑھ لو زہر کی نماز پڑھ لو دماثبیخین منز اکا دماثبیخین منز اکا اس کے بعد لفظ ہے عیشہ کی نماز دماثبتن منز عیشہ کے ٹیم کو کہتے ہیں ماثبتن نماز یعنی کہ منز عیشہ کی نماز دماثبتن منز آپ نے عیشہ کی نماز کہاں پڑھی آپ نے عیشہ کی نماز کہاں پڑھی تا دماثبتن منز چرتا اکو اس کے بعد لفظ نفل نماز نفل نماز کو پشتوں میں نفل منز کہتے ہیں یا پھر دنفل منز نفل یعنی کہ نفل نماز منز نفل نماز نفل منز نفل نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے نفل نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے نفل منز کوول زیاد ثواب دے نفل منز کوول زیاد ثواب دے اس کے بعد لفظ آتا ہے وضو بنانا وضو بنانے کو کہتے ہیں او دس جوڑاول آپ نے وضو بنا لیا آپ نے وضو بنا لیا تا او دس جوڑ کو اس کے بعد لفظ آتا ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنے کو پشتوں میں کہتے ہیں منز کوول تو اس کا اگر ہم جملہ یہ والا بنائے کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے منز کوول پہر مسلمان فرض دی منز کوول پہر مسلمان فرض دی اس کے بعد لفظ آتا ہے مومن مومن کو پشتوں زبان میں مومن کہتے ہیں مومن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے مومن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے پا مومن دا اللہ رحمت وی پا مومن دا اللہ رحمت وی اس کے بعد لفظ آتا ہے تحجد تحجد کو تحجد ہی کہتے ہیں اور کوئی کوئی پتان اس کو تحجد بھی کہتے ہیں اٹھ جاؤ تحجد کی نماز پڑھو پاسا دا تحجد منز اکا اس کے بعد لفظ آتا ہے سہری سہری کو پشتوں زبان میں کہتے ہیں پیشمنے اس کے بعد لفظ آتا ہے روزہ روزہ کو پشتوں زبان میں کہتے ہیں روزہ روزہ یعنی کہ روزہ پورے روزے رکھا کرو پورے روزے رکھا کرو پورا روزے کیگدہ پورا روزے کیگدہ اس کے بعد لفظ آتا ہے روزہ رکھنا روزے رکھنے کو پشتوں زبان میں کہتے ہیں روزہ کے خودل روزہ رکھنا یعنی کہ روزہ کے خودل اس کا جملہ اگر ہم یوں بنائے کہ روزہ رکھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے روزہ کے خودل فرض دی روزہ کے خودل فرض دی اس کے بعد لفظ آتا ہے روزہ توڑنا روزہ توڑنا اس کو پشتوں زبان میں کہیں گے روزہ ماتول روزہ ماتول روزہ توڑنا درست نہیں ہے روزہ توڑنا درست نہیں ہے روزہ ماتول صحیح نہ دی روزہ ماتول صحیح نہ دی اس کے بعد لفظ آتا ہے نیت نیت کو پشتوں زبان میں نیت ہی کہتے اس کے بعد لفظ آتے ہیں گناہ کا گناہ کو پشتہ زبان میں گناہ ہی کہتے ہیں گناہ کا کام مت کرو دہ گناہ کار مکاوا اس کے بعد لفظ آتے ہیں گناہ گار گناہ گار کو پشتہ زبان میں کہتے ہیں گناہ گار گناہ گار وہ بہت گناہ گار انسان ہے آغا دیر گناہ گار انسان دے اس کے بعد لفظ آتے ہیں گناہ کرنا گناہ کرنے کو پشتہ زبان میں کہتے ہیں گناہ کول گناہ کرنا سخت عذاب ہے گناہ کرنا سخت عذاب ہے گناہ کول سخت عذاب دے گناہ کول سخت عذاب دے اس کے بعد لفظ آتے ہیں بیدین بیدین کو پشتہ زبان میں کہتے ہیں بیدینہ اس کے بعد لفظ آتا ہے جنازے کا جنازے کو پشتو زبان میں جنازہ ہی کہتے یہ جنازہ کس کا ہے دا جنازہ دچادا اس کے بعد لفظ آتا ہے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت کو پشتو میں کہتے دا تبلیغیانو جماعت تبلیغی جماعت آگئی ہے دا تبلیغیانو جماعت راغے اس کے بعد لفظ عبادت کرنا عبادت کرنے کو پشتو زبان میں کہتے عبادت کول تو اس کا اگر ہم جملہ یہ بنائے کہ تم بہت زیادہ عبادت کرتے ہو تو اس کا یہ بنے گا اس کے بعد لفظ آتا ہے سبر اس کو پشتو زبان میں بھی سبر کہتے یعنی اگر اس کا ہم جملہ بنائے کہ سبر سے کام لو سبر سے کام لو تو اس کا یوں بنے گا کہ دا سبر نہ کارواخلا دا سبر نہ کارواخلا اس کے بعد لفظ آتا ہے آخرت کا دن آخرت کے دن کو پشتو میں کہتے دا آخرت ورز ورز کا مطلب دن آخرت کا دن یعنی کہ دا آخرت ورز آخرت کا دن حساب کا دن ہے آخرت کا دن حساب کا دن ہے دا آخرت ورز دا حساب ورز دا دا آخرت ورز دا حساب ورز دا اس کے بعد لفظ آتا ہے رحم کا رحم کو پشتو زبان میں رحم بھی بولتے اور رحم بھی بولتے تھوڑا سا رحم کرو تھوڑا سا رحم کرو لگ غندے رحم اکا لگ غندے رحم اکا یا پھر اس کو یوں بھی کہتے کہ لگ غندے رحم اکا رحم بھی کہتے رحم بھی کہتے اس کے بعد لفظ ہے توبہ توبہ کو پشتوں میں بھی توبہ کہتے اللہ سے توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو تو اس کا یہ بنے گا کہ دا اللہ نہ توبہ عباسہ دا اللہ نہ توبہ عباسہ سو گائز یہ تھے کچھ اسلامی الفاظ جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریں کیونکہ یار یہ ویڈیو بڑی مشکل سے بنتی ہے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ